سوائی صدر بشیر میمن نے ایک اور کامیابی سمیت لی الیکٹیبلز کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے کریم بخش گبول کے بعد ایک اور سیاسی شخصیت نون لیگ میں شامل نواب شاہ کے اندر گھرانے کے نون لیگ میں شمولیت ہو چکی ہے تو کیا تفصیلاتیں ہمارے نمائنے تلت حسین سے جان لیتے ہیں تلت آگاہ کیجئے گا تلت حسین کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی تلکل بولیں تلت یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مشن سندھ ہے اس حوالے سے آپ سے دیگر تفصیلات جانا چاہیں گے الیکٹیبلز کی اب مسلم لیگ نون میں شمولیت ہو رہی ہے آج ہی تلکل دیکھیں جیسے الیکٹن آتے ہیں تو جو اثروں سنکھ رکھنے والے خاندان ہوتے ہیں وہ مختلف پارٹیاں جو ان کو جوائن کرتے ہیں اسی طرح سے نوارسہ سے اندر خاندان جو ہے انہوں نے سندھ کے صدد مسلم لیگ نون کے بشیر میمن ہے ان سے ملاقات کیا اور ان سے یہ خواہش بھی ظاہر کیا کہ میں مسلم لیگ نون جو ہے اس میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں اسی طرح سے دادو سے ایک جو خاندان لگاری خاندان ہے انہوں نے بھی اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس میں سمولیت اختیار کیا اور ان کا یہ گدستہ دور کے اندر رئیس احمد خان لگاری جو دادو سے ہے وہ ایک بڑے سرگرم جو ہے وہ سیاسی رہنما رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس وقت ملاقات کی ہے بشیر میمن جو سندھ کے صدر مسلم لیگ نون کے ان سے اور مسلم لیگ نون میں انہوں نے شاملیت تک سیار کی تو اس حوالے سے ابھی یہ معاملات جیسے ایسے الیکشن قریب آتے جائیں گے تو اس طرح جو سیاسی جو اپنا اثر و سندھ کے علاقوں میں رکھنے والے لوگ ہیں وہ مختلف پارٹی ہیں ان کو جوائن کریں گے اور سندھ کے اندر جیس طرح سے مسلم لیگ نون کی جانت سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان پیپس پارٹی کو ٹپ ٹائم دیں گے تو بشیر میمن کو یہ ساتھ کو سونپا گیا ہے اور وہ اسی پر کام کریں اپنی طرح سے جو سندھ برگیں جو مختلف جو اثر و سوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کرانے کے لیے اس وقت بشیر میمن جو سرگرم ہے شکریہ اطلاع تبدیل کرنے کے لیے